سب سے پہلے سبی کو شب برات کی مبارک بات پیش کرتا ہوں بھئے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بھری رات میں سبی کی نیک اور جائز دعاوں کو قول فرمائیے آپ کی میری سبی کی اور اللہ دین کے راتے پر چلنے کیا توفیق عطا فرمائے ہم سبی کو بھائی سب سے پہلے میں آپ کو سب سے دعاوں کی درخواست کروں گا جو جیسا کہ میرا شوق ہے جانوروں کے تحت تو ابھی میں برٹس کا بھی سیٹ اپ چالو کے آہوں کلاس ہمشیخ ون اپ در موسٹ اوپ یوٹیوبر سے افتداء عمل میں آیا اس کا جس میں تمام یوٹیوبر سے یہاں پر اکرمڈیری فارم عمر بھائی تھے اور مزید تھے تو الحمدللہ میں جیسا کہ بتا رہا تھا کہ آپ کو میرے چینل کے ذریعے اس پار جو بھی میرے برٹس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز رہیں گے سیلز پچیس کے علاوہ اس کے انفرمیٹیو ویڈیوز بھی رہیں گے جس میں آپ کو میری جو علم ہے جو میری نولیج ہے اس میں آپ سے شیئر کروں گا اگر انشاءاللہ وہ چیز آپ کے کام میں آتی ہے تو میرے لئے خوش نصیب ہوگی تو میں ہمیشہ جیسا کہتا ہوں کہ برٹس رہو یا جانور کوئی بھی رہو آپ پالنے سے پہلے ان کی نولیج گین کرنا ضروری ہے جو بیسک نولیج ہوتی ہے جیسا ان کے کھانے سے ہے پانی سے ہے یہ سارے چیزیں آپ کو نولیج ہونی چاہیے تب ہی آپ ان کا کیرنگ کر پائیں گے خالی اگر آپ وزہ اچھی کھلا کر سوچتے ہیں کہ اگر آپ پال سکتے ہیں یا آپ کیر کرتے ہیں تو وہ غلط ہے کیونکہ ان کی میڈیکل نولیج بھی ہوتی ہے اور ان کے بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے سے ہٹ کر بھی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ بہت سارے بریڈز بھی رہیں گے جو میری نولیج ہے آپ سے شیئر کروں گا برٹس کے حد تک بھی لوگ جو شوق نہیں کرتے میں کہوں گا کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کم جگہ میں شوق ہو جاتا ہے آپ کمپیرنگ اگر بڑے جانور بکری وغیر آ دیکھیں گے ان کی ساف سفہ کرنے کرانے کے بہت پرسنے مسائل ہوتے ہیں تو لیکن یہ کم جگہ میں بھی چھوٹی جگہ جس کی گھر چھوٹے ان کے لیے بھی برٹس کا شوق خائدے مند ہے اگر آپ کا شوق بھی ہوتا ہے اگر آپ اس میں سکسس ہوتے ہیں تو الحمدللہ آپ اس میں کچھ روزگار بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ اس میں کمائی بھی دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے میرے ویڈیوز برٹس سے ریلیٹڈ رہیں گے آپ کو یہ دیکھیں سیٹینٹ ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے جو لنکس ہوتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ پیٹھیوں میں یہ ایک لکھتا کا جوڑا ہے جو انڈے دے چکا ہے بچے نکل چکے ہیں پھر انڈوں پر ہے بھئی تو انشاءاللہ اس کے بھی زیادہ تر ویڈیوز رہیں گے یہ دیکھیں جوڑا ہے ابھی پروسنگ کے لئے پھر رہا ہے تو دیکھیں آج جو ویڈیوز ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جانور پالنے میں سب سے پہلے چیز ہونی چاہیے آپ کے کھلانے پلانے سے ہٹ کے جو ساف سپئی ہوتی ہے جہاں بھی جانور رکھتے وہ بہت امپورڈڈ ہے کیونکہ جانور ہو یا کوئی بھی چیز ہو زیادہ تر ایٹی سکسٹی پرسنٹ جو بیماریاں جانوروں میں آتے ہیں جہاں ساف سپئی نہیں ہوتی ہے بیماریاں وہاں شروع ہوتے ہیں بھئی کیونکہ بہت سارے جمس ہوتے ہیں نئے نئے خسم کے بیماریاں آتے ہیں تو میں آپ سے ریکمنٹ کروں گا کہ جہاں بھی جنور رکھ رہے ہیں آپ ساف سترہ رکھیں جو خاص طور پر کبوتر میں بات کروں تو ان کی گندگی بہت ہوتی ہے زیادہ پیٹ کرتے ہیں پیٹ سے زیادہ کرتے ہیں جس کو موشن تو وہ ساف سپئی ہونی چاہیے اگر ہوتے میں ایک دو دن کرتے ہیں آپ کے کیجز کی ساف سپئی تو وہ بہتر رہے گی کیونکہ ساف سپئی دینی اسلامی طریقے سے بھی جہاں ساف سپئی ہوتی ہے وہاں خیرو برکت ہوتی ہے تو آپ کوشش کریے کہ جہاں بھی پال رہے ہیں وہاں خیرو برکت رہے ہیں اور اڈوانس بیٹھی آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ شوق کر رہے ہیں تو تھوڑا نیٹنس کا خیال کرتے ہوئے کریے انشاءاللہ جیسا کہ ابھی سمر ہے تو جانوروں کو کیا ضروری ہے پانی سارے چیزیں کھلانے میں تو آج میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ سے شیئر کر رہا ہوں جس میں جیسا کہ ابھی سمر چال ہوا یعنی کہ یہ سیزن ہے مارچ اپریل می جون ان سیزنوں میں خاص طور پر جانوروں سے پانی کی بہت بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ڈی ہائیڈریشن ہونے سے کئی بیماریاں ہوتے ہیں تو جانور کو پانی کس طرح سے دینا چاہیے اور کیا آپ ملا سکتے آپ اس میں اس پر رہے گا ویڈیو یہ میرا کنٹینئوئر بنے رہی ہے ویڈیو سے خاص طور پر یہ سمر میں گرمی زیادہ ہوتی اسی لیے جو بڑس کی بریڈنگ پیر ہوتا کئی کافی جو پروفیشنلز ہوتے یہ بریڈنگ پیر بریڈنگ کے ٹائم پر لوگ کی بریڈنگ نہیں لیتے یعنی کہ انڈے بچے ان سے نہیں کرتے اپریل میں کے مہینے میں خاص طور پر برٹس پر اور ان کا زیادہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اس طرح سے رہتی ہے تو ویڈیو آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی شو کر رہا ہوں جس میں آپ پانی پلاتے ہیں جانور کو خاص طور پر برٹس کو تو آپ پانی یہ سنچ کے پلائیے ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بار پانی آپ رکھ دیتے ہیں صبح رکھ دیتے ہیں تو شام تک چلتا ہے کبھی دوسرے دن بھی چلتا ہے تو وہ غلطی نہ کریں کیونکہ پانی جو ہوتا ہے بہت مہینے رکھتا ہے تو پانی اگر آپ گھر پر رہتے ہیں یا آپ کیرنگ کرتے ہیں ضرور نہیں آپ سارے ٹائم رہنا لیکن دو سے تین ٹائم پانی بدلنا چاہیے آپ کا اور جو بھی پانی رکھ رہے ہیں آپ ایک آت گھنٹہ رکھ کر پانی نکال لیجئے کیونکہ پانی زیادہ ٹائم ہینے سے اس میں جمز بھی آتے ہیں اور پانی جب گندہ ہوتا تو ایک اپنا نہیں پیتے اور پانی پینے کے لیے آپ آپ تھوڑے جیسے ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے جیسے چیزیں ہیں جیسا ایک نوربل ہوتا ہے ایلکٹرول وہ بھی بتاؤں گا آپ کو تو پانی آپ لوگ جو بھی دے رہے ہیں مٹھی کے برتن میں دیجئے اس سے کیا ہے کہ یہ سمر کے سیزن میں بہت بہتر رہے گا مٹھی کا برتن اس طرح کا ہونا چاہیے آپ وہیں بھی مل جائے گا یہ آپ دیکھیں گے آپ لاسٹک کو اگرام امت رکھیں یہ سینک کی تائک میں برتن ہوتا ہے اس میں رکھیا اس سے پانی بھی تھنڈا رہے گا اور ان کو پینے میں بھی آسانی رہے گی تو پانی نلانے کے تعلق سے بھی کل ایک ویڈیو شو کروں گا میں آج باش پانی پیلانے کے تعلق سے تو دیکھیں پانی جتنا ہوا آپ اگر گھر پہ نہیں بھی رہتے تو کم سے کم ایک دو بار چینج کریے صبح ایک شام ایک بات کیونکہ پانی زیادہ گندہ ہوا تو بھی پیتے نہیں اگر پی بھی لیتے پیاد لگتی تو دوسرے بیماریاں ہوتے تو جتنا ہوا آپ لوگ خوشش کریے کہ پانی ساپ رکھیں اور اس میں ابھی جب سمر سیدھن ہے اس میں جیسا نارمل انسان لوگ پیتے ہیں الیکٹرول کا پانی اس طرح کا الیکٹرول آپ دے سکتے تو یہ دیکھیں الیکٹرول کا پیکٹ ہے یہ آپ کو کوئی بھی میڈیکل پہ یا کوئی جنرل سٹور پہ مل جائے گا اس سے کیا ہوتا جو ڈی ہائیڈریشن باڈی میں ہوتا ہے جو کمزوریاں مکنس ہوتی ہے وہ کمزوریاں کم ہوتے ہیں خصوصا زیادہ تر جانور جو پلتے ہیں چھتوں پہ پلتے ہیں کبوتر تو پانی کا انسانٹی کم ہوتی ہے اور ان میں ری ہائیڈریشن کا اچھاں سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح کہ اگر آپ دیں گے تو ان میں طاقت بھی رہے گی ایک خزم کی یہ الیکٹرول ڈیبلے ہچو جو بیس روپے ونیس روپے میں ملتا ہے پیکٹ آپ کو اس کو کس طرح سے ڈالنا ہے میں بھی آپ کو شو کروں گا تو آپ پانی جانوروں کو جب دیں گے تو صبح شام کے ٹیم پانی نکال لیجئے خصوصا رات میں جب پانی جو بھی رہتا ہے ان کے کیجز میں وہ پانی نکال لیجئے تو صبح وہ لوگ کو پیاز لگی گی تو اچھی طرح پھیں گے ابھی میرے پاس تو پانی دے چکے ہیں بچے لیکن میں آپ کو جنرلی شو کر رہا ہوں جی کنٹیڈیو تو الیکٹرول ہے یہ جو آپ نارملی گھروں میں آپ جنرل جب آپ بیمار ہوتے خصوصا اس طرح کہ الیکٹرول سوکارا لکھتے کمزوری دور ہونے کے لیے تو آپ جنوروں میں بھی یہ دال سکتے یہ الیکٹرول ہے نارملی ایک لٹر میں ایک پیکٹ لگ سکتی آپ کو لیکن آپ اپنے حساب سے ڈیلی یوزیس پہ حساب سے ایک نارمل ایک دو چار ایمل یہ اس طرح کا ڈالیا یہ دیکھیں جتنے آپ کے کبوتر ہے یا کونٹیٹی آپ کو نہیں ہے آپ کچھ زیادہ ڈالیں گے تو ابھی پرابلم نہیں ہوگا لیکن ایوریج میں اگر آپ ڈیلی دے اس طرح سے آپ ہلا دیں گے تو الیکٹرول مکس ہو جائے گا اس میں اس کے بعد جب بھی رہے گا آپ کے کبوتر پانی اس کو مزے سے بھی پیں گے اور خصوصاً ایک بات یاد رکھیں آپ رات میں جب بھی آپ اگر جانور کنے جاتے تو پانی نکال دیجئے کیونکہ صبح ان کو پیاز لگیں گے تو آپ کی مردی کا جو آپ ضرورت کا پانی ہے پیلا سکتے آج الیکٹرول کا بتایا انشاءاللہ میں مزید ویڈیوز میں آپ کو دوسری طریقے کے بھی بتاؤں گا جس میں آپ جانور کو خصوصاً سمر میں کیا اس طرح کا پانی دینا چاہیے تو انشاءاللہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ پانی ہلا دیئے ہیں تو اب یہ پانی تھوڑا چیل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ جب جانور پیازے ہوں گے اٹھومٹی کا اکر پیں گے ہو یہ دیکھیں پانی پی رہے ہیں یہ لوگ پانی پیلا دیئے کیونکہ پانی ہمارے پاس زیادہ کیریگ ہوتی ہے تو اس طرح سے مزے لے کر پانی پیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا فیدہ بھی رہے گا اور انشاءاللہ مزید ویڈیوز میرے دیلی کچھ نہ کچھ آپ کو انفرمیٹیو رہے گا کافی معلوماتی لوگ ہیں الحمدللہ خیدر آباد میں بھی لیکن جو نئے شوق کر رہے ہیں ان کے لئے میرے ویڈیوز یہ فیدہ بن رہیں گے امید کرتا ہوں تو انشاءاللہ دیکھیں اس طرح سے پیتے میں پانی ہے الکٹرال کا پانی ہے تو آپ یہ اگر آپ بھر پہ رہتے ہیں یا آپ کی نظر کے سامنے ہیں تو ایک دو گھنٹے پانی رکھئے ایک دل گھنٹہ پانی رکھئے اس کے بعد پانی نکال لیجئے پھر لوگ کو جب بھی پیاز لگی اگر آپ گھر پہ رہتے ہیں تو بہتر بات ہے آپ لوگ کو اپنی مرضی سے دو سے تین گھنٹے میں کچھ ایٹ کر کے دے سکتے ہیں یا آپ بیزی رہتے ہیں تو کم سے کم دو ٹائم پانی بدلی آپ لوگ سمر میں یہ چھوٹے موٹے چیزیں ہیں جہاں پر اگر آپ کیر کرتے ہیں تو جانور آپ کا مضبوط رہے گا اس کے انرجی جب رہے گی تو ایٹومیٹکلی بریڈنگ کے لیے نظرک آئیں گے وہ لوگ کو اور بریڈنگ ہوئیں گی تو دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ کا چھت بہت گرم ہے تو میں ریکمنٹ کروں گا اس طرح کے گھانسز بھی ملتے ہیں گراس ملتی ہے جو ابھی مل رہی ہے تو یہاں سے تین مہنے دو مہنے بہت زیادہ رہے گا تو آپ لوگ ذہن میں رکھئے کہ آپ لوگ کو جانور ٹھنڈے رکھنا ہے اس طرح کی گراس جو ہوتی ہے ہری کلر کی جالی جو ہوتی ہے اس پر اگر آپ پانیوں گرا مار دیں گے تو ایک دو گھنٹے گھنڈا رہے گا تو دیکھیں اس طرح کی جالیاں آپ کو مل جاتے کہیں بھی اگر آپ گولی گوڑے پہ جائیں گے تو میٹس کے دکانیں وہاں مل جائیں گے یا شالی بندے پہ مل جائیں گے جو لوکل اولڈ شیٹی کی بات کر رہا ہوں میں یا کوئی بھی میٹ کے دکانوں پہ مل جائیں گے یہ اس میں گیج ہوتا ہے اس میں سستے بھی ہوتے ہیں مہنگے بھی ہوتے ہیں یہ ڈبل گیج میں ہیں جہاں پانی سوپنے کی یا پھر دھوک چھامنے کی ان میں طاقت ہوتی ہے تو یہ میں جو لایا نائنٹی فائی روپیس میٹر لایا جو ہنٹرڈ روپیس نائنٹی فائی چلتی ہے تو اس طرح کیا آپ ایک میٹر لیں گے تو تین فیٹ ہو جائے گی تو اس طرح آپ کے کیجز پہ یا فارم پہ ڈالی آپ جہاں بھی کبوتر رہتے ہیں چھت پر اس کے اوپر ٹھوڑا ٹینٹ کا جیسا بنا کے ڈالی ہے اگر آپ کو انہیں وقت ہے تو تھوڑا پانی مار دیں گے تو یہ تھنڈی رہے گی تو اس طرح کی جالی ہوتی ہے دیکھئے یہ تو انشاءاللہ چلئے میری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کے کچھ کام آئے گی انشاءاللہ ابھی میری ڈانور بھی تھوڑا لاغو نہیں ہوئے لوگ تھوڑا ڈر رہے ہیں تو انشاءاللہ دیکھیں آپ تو اس طرح آپ پانی کا زیان رکھیں کبھی بھی نیٹنس کا دھیان رکھیں انشاءاللہ اور مزید ویڈیوز میرے آتے رہیں گے کومنٹ میں بتائیے یہ میری ویڈیو اگر آپ کے کچھ کام آتی ہے تو انشاءاللہ مجھے بھی ویڈیوز بنانے میں مزا آئے گا آپ لوگ کے لئے تو انشاءاللہ میڈیسن سے بھی ریلیٹڈ ویڈیوز رہیں گے ابھی یہ سممر پہ جو ریلیٹڈ ضروری چیزیں ہیں جیسا کھانا ہے ان کا ابھی پانی کی ایک چیز شو کیا انشاءاللہ اور مزید ویڈیوز میں آپ کو میں دوسرے چیز بھی شو کروں گا دعاوں کی درخواست اللہ حافظ اور میرے چینل کو جو سبسکرائب نہیں کیے کر لیجئے مسٹر نیزام آل پیٹ چینل کو اور بھی ویڈیوز رہیں گے ریلیٹڈ اللہ حافظ تو انشاءاللہ یہ بھی ویڈیوز ہے دیکھیں یہ بھی آپ کو سیلز کے لئے آئیں گے آج تو جمعہ ہے اور شبی برات ہے اس لئے میں سیلز کے ویڈیوز شو نہیں کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو کل سے میرے پاس کافی اچھی کائلٹی کے کبوترز جو سیل کے لئے بھی رہیں گے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ کوشش کروں گا آپ کو مارکی ٹریٹ سے میرے پاس جو چینل کے ذریعے کم میں ملیں گے تو یہ بھی سیل کے لئے آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان کا ویڈیو ہو سکا تو آج یا کل سے آپ کو اپلوڈ ہوگا دعاوں کی ترخواست فیمان اللہ آپ لوگ کومنٹس کر کے بتائیے اگر کسی کو میرا ویڈیو کچھ فیدیمن لگ رہا ہے یا آپ کے ضرورت کے حساب سے لگ رہا ہے تو بولیے اور ویڈیو سمیش منانگا انشاءاللہ لابیس